دیر لیرنرز, ٹوڈے وی وی لین الفہ بیٹس، سمال الیفہ بیٹس سمال ای لکھنے کے لیے ہم چھوٹا سا دائرہ لگائیں گے یا صفر لکھیں گے اس کے بعد دائیں سائٹ سے بھر سی لائن لگا دیں گے سمال بی، سمال بی کے لیے ہم ایک صدی لائن لگائیں گے یا الیف لکھیں گے یا ون لکھیں گے اس کے بعد ہم اس کے ساتھ اٹھا سی لکھیں گے یا زیرو لگا دیں گے تو بی بن جائے گا سی سی لکھنے کے لئے ہم زیرو لکھیں گے اگر لیٹ پینسل کے ساتھ تو اس کو رائیڈ سیٹ سے یا دائن سیٹ سے تھوڑا سا ایریز کر دیں گے تو وہ سی بن جائے گا دی جب ہم بی لکھ لیں گے تو اسی کو اُلٹا جب کر دیں گے تو دی بن جائے گا تی ای میں جب ہم سی لکھ لیں گے تو سی لکھنے کے بعد اس کو دائن سیٹ سے اندر کی طرف موڑ دیں گے تو وہ ای بن جاتا ہے سمال ایف لکھنے کے لئے ہم الیف لکھیں گے اس کے بعد اس کو دائن سیٹ سے تھوڑا سا موڑ دیں گے تھوڑا سا نیچے ہم اس کو ایک لائن سے کٹ کر دیں گے تو وہ سمال ایف بن جائے گا سمال جی نائن لکھنے نائن لکھنے کے بعد اس کو لیفٹ سیٹ کی طرف موڑ دیں گے بائیں ہاتھ کی طرف مور دینا ہے تو وہ جی بن جاتا ہے سمال ایچ جس طرح ہم کیپٹل ایچ لکھتے ہیں اسی طرح سے جب ہم دو لائنز لگا لیں گے اور درمیان میں ایک لائن لگا دیتے ہیں تو درمیان میں جب ایک لائن لگائیں گے تو اس کو ہم جی کی طرف لے آئیں گے اور اوپر میں جو دائن سیٹ پہ لائن ہوگی شروع میں اس کو ہم ایریز کر دیں گے تو سمال ایچ بن جائے گا آئی چھوٹی سی لائن لگانے کے بعد اوپر ایک ڈاٹ لگا دیں گے تو آئی بن جائے گا جے جے میں ہم سیدھی لائن لگائیں گے چھوٹی سی لائن لگانے کے بعد پہلیں طرح تھوڑا سا بائیں نکال دیں گے اور اس کے اوپر ایک نکتہ لگا دیں گے تو جے بن جائے گا کیپٹل کے اور سمال کے سیم ہوتے ہیں پلٹہ جے لکھ دیں گے تو سمال ایل بن جائے گا جے میں ڈاٹ ہوتا ہے لیکن L میں کو ڈاٹ نہیں ہوتا اس میں ہم دو اُلٹے یو بنا دیں گے تو ایم بن جائے گا ایم کو اگر ہم کٹ دیں یا ادھر لکھ دیں تو این بن جاتا ہے زیرو لکھ دیں گے تو وہ او بن جائے گا لیٹس ٹیک اپ گری پی اس میں ہم سی دی لائن لگانے کے بعد اوپر کی طرف اُلٹا سی لکھ دیں گے اس کے ساتھ جوڑ دیں گے تو وہ پی بن جائے گا پی کو اُلٹا کر دیں گے تو وہ کیوں بن جائے گا سمال اور اس میں جس طرح ہم سمال آئی کے لئے چھوٹی سی لائن لگاتے ہیں اس طرح سی لائن لگانی ہے اس کو رائٹ سائٹ سے ہی دائن طرف سے پائر نکال دینا ہے تو سمال آر بن جائے گا سمال ایس کی طرح ہوتا ہے لکھنے کے بعد ہم ترمیان میں سی لائن لگا دیں گے تو وہ سمال ڈی بن جائے گا سمال یو کی طرح ہوتا ہے لیکن اس میں ہم دائن طرف تھوڑی سی لائن لگا دیتے ہیں تو سمال یو بن جاتا ہے جب ہم انڈیکس فنگر اور میڈل فنگر کو کمبائن اوپن کرتے ہیں تو وہ وی کی شیپ بن جاتی ہے تو کپیٹل وی اور سمال وی سیم شیپ کی ہوتے ہیں دو وی کو کمبائن کریں گے تو و بن جائے گا دو ٹیڈی لائنز لگانی ہے تو ایکس بن جائے گا وائی وی لکھنے کے بعد اس کو ہم تھوڑا سا نیچے لکھ رہیں گے لائن کو اور بائن طرف اور لیفٹ سائیڈ پہ مور دیں گے تو وائی بن جائے گا سمال زی سمال زی یا زی کیپیٹل زی کی طرح ہوتا ہے پلیز لائک شیئر اینڈ سبسکرائب ٹو مائی یوٹیوب چینل تھانک یو موسیقی موسیقی